تی مہنگائی اس وقت دوسرے جنگ عظیم کے بعد دنیا میں نہیں آئی جو ابھی آئی ہے ہر منٹ ہر سیکنڈ جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے ہم میڈیا کو بھی بار پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گلوبل ایشو ہے مہنگائی نے تو جو امیر تھا اس کو متوسط کر دیا جو متوسطہ اس کو غریب کر دیا ہم سب بہت مشکل میں جائے گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں تمہارٹر مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں گڑ استعمال کی بات نہیں ہے کسی کیاری میں گملوں میں ٹی مانٹر ہری ملچیں اور اس طرح کی چیزیں آپ ہدا سکتے ہیں گھر کا بجٹ تو ایک خاتون ہی بناتی ہے اس ایوان میں موجود خواتین ارکان پارلیمنٹ نہ صرف قانون سازی میں پرچڑ کر حیصہ لیتی ہیں بلکہ وہ امور خانداری بھی بہترین انداز میں چلانا چاہتی ہیں لیکن حالیہ مہنگائی سے وہ خود بھی بہت پریشان ہیں اور ساتھ ہی اس سے نبڑنے کا مشورہ بھی دیتی ہیں ان کا کیا مشورہ ہے آئیے ایوان کے اندر جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ میں ایک خاتون خانہ بھی ہوں میں میشہ کے ایک ممبر انسیمبلی ہوں لیکن میں بھی اپنا گھر چلاتی ہوں ہمارا بجٹ بھی بہت متاثر ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ جو چیز مہنگی ہوتی ہے ہم اس کا نعمل بدل بھی دیکھتے ہیں اگر بالفرز جیسے آپ دیکھیں کہ شگر مافیا نے کتنی چینی کو مہنگا کر دی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری عوام جو ہے میٹھے کے بغیر رہ نہیں سکتی میٹھا چینی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر اگر ہم نہ کھائیں تو ہم زندہ نہیں رہیں گے اور اس کے لیے آپ گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں ٹماٹر مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح ہم ان مافیا کی جو کمر ہے وہ توڑ سکتے ہیں دی مہنگائی اس وقت دوسرے جنگ عظیم کے بعد دنیا میں نہیں آئی جو ابھی آئی ہے اور یہ سب کوویڈ کے وجہ سے ہے اس وقت چین میں سب سپلائی چینز ٹوٹ گئی ہیں اور کیونکہ چین میں سپلائی چینز ٹوٹ گئی ہیں اس کا مطلب کہ پاکستان میں مہنگائی اور بھی زیادہ ہوگی خاص کر کھانے کے مہنگائی جو خرد و نوش کی اشیاء ہیں جو پاکستان کبھی نہیں بنائے چاہے وہ دالے ہو چاہے وہ گندوں ہو چاہے وہ چینی ہو ہمیشہ ہماری ایکسپورٹ ہوتی تھی کہ وہ بھی سبسیدی کے ساتھ اس حکومت نے ایک کام کیا ہے کہ آپ نے انڈسٹری کو سیلف ریلائنڈ بنایا اس حکومت نے ابھی احساس پروگرام سٹارٹ کی اور تیسرا اب جو یہ راشن کارڈ شروع کیا ہے اس سے لوگوں کو فرق پڑے گا لیکن کیونکہ یہ گلوبل مہنگائی ہے ایک حد تک یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہمیں جو بجٹ ملتا ہے اپنے گھر کا چلانے کے لیے وہ وہی ہے لیکن اس میں اب خرچہ پورا نہیں آتا وہ چیزیں جو مہینے میں ختم ہوتی تھی اب وہ پندرہ سے اگر میں سترہ دن دن کہوں تو سترہ دن سے وہ اوپر نہیں جا رہا وہ دوبارہ آپ کو لے کر آنا پڑتا ہے تو مہنگائی کا اثر دیفنیٹلی خاتون خانہ پر زیادہ ہے مشورہ کیا آپ کا دیکھیں جی بہت بڑی بڑی باتیں ہو گئی دو سال ان کے پاس رہا گئے ہیں اگر یہ پورے کر سکے یہ دو سال تو پولیز آپ کچھ نہ کریں آپ کچھ نہ کریں عوام کو ریلیف دے دیں میں کسی پارٹی کو کوئی بلین نہیں دے دی بہت الزام لگا دیئے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا آپ گریب تپکے کو متوسطہ تپکے کو کیا ریلیف دے رہے ہیں اور وہ امپلیمنٹیشن والا وہ کاؤزوں کی حد تک نہ ہو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں عوام گریب عوام کو ریلیف دیں ان کو کہیں ریلیف نہیں ملتا سب سے مہنگا کیا ہوگا ہے ابھی تک تو ڈالر اور مجھے پیٹرول جائے وہ دونوں ایک ہی ڈگر بے لگ رہے ہیں اور دونوں کی ریسے لگی گئے خاتونے کھانا کی اور بھی ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے اور ایک اچھی خاتونے کھانا ہمیشہ بھول ہوتی ہے جو اکنومکل ہی اپنے خاندان کو اپنی فیملی کو اپنے ملک کو اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے ہر چیز کو پوک پک کرنا اچھی طرح سے جانتی ہے یہ گلوبل ایشو ہے اور انشاءاللہ جب پوری دنیا کے اندر کمیٹیٹیز کی پرائیسز نارمل ہوں گی تو پاکستان میں سب سے پہلے ہوں گی ہم نے سارے کمپارٹیو سٹیڈیز بھی رکھے ہیں اور دیکھیں جو یہ لوگ سمجھ ہوتے نا کہ پارلیمنٹیرینز بہت زیادہ پیٹرول لے رہے ہیں بہت زیادہ سیاللیز لے رہے ہیں تو یہ عوام کے نمائندے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم کچھ بھی ایکسٹرا نہیں لے رہے ہیں اور ہم ہر جگہ صرف عوام کی بات کرتے ہیں اور پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کا اگر انہوں نے جب پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن لگا تھا انہوں نے لوگ ڈاؤن نہ لگا کر عوام کو ریلیف اور غلیب عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کیے تو حد تل امکان کوشش کریں کہ عوام پر جو عالمی مہنگایہ اس کا پوچھ کم سے کم پر ایزے رکنے پارلیمنٹ میں بالکل عوام کے ساتھ ہوں میں عوام کا نمائندہ ہوں تو اس وجہ سے یہ سارا مسائل ہے اتنا ہی امپیکٹ ہے ہمارے پر بھی کیونکہ ہم ہر چیز بزار سے خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں تو جو چھوٹی موٹی سبزیاں میں اس کے لئے کہوں گے چار سال پہلے ہم نے ایک اسلامباد میں پروجیکٹ شروع کیا تھا کچن گارڈنگ کے نام سے آپ کو چند سو روپے میں بیج مل جاتے ہیں باہر اپنی کسی کیاری میں گملوں میں علالٹے مارٹر ہری مرچے اور اس طرح کی چیزیں آپ ہدا سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر کی سبزی پیدا کریں کافی حد تک آپ اس مہنگائی کو انکانٹل کر سکیں گے گر آپ کمانڈیٹیز کچن سے ریلیٹڈ اپنی گھر میں سنگل لین جواب سب سے مہنگی کیا چیز لگی آپ سب سے مہنگا خلوس لگا ہے جو مجھے کہیں نظر نہیں آتا کیا خلوس خلوس مہنگا ہے باقی سب کچھ پھر بھی افوڈے بل تینکیو تینکیو جو آج پاکستان کی عوام مہنگائی کی چنکی میں پس رہی ہے جو ظلم حکومت کی طرف سے ڈھایا جا رہا ہے اور ہر روز ڈھایا جا رہا ہے ہر منٹ ہر سیکنڈ جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے اور پاکستان میں نسبتاً جو ہے نا کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز اس طرح کی ہیں کہ وہ اتنا سفر نہیں کر رہی ہے ہماری عوام جتنا کے انٹرنیشنل لیول پہ ہے اگر باہر کی دنیا سے آپ کمپیر کرتے ہیں تو ہم پھر بھی بہت ہی مصبت اقتامات کی وجہ سے پرائم منسٹر کی جو عوام دوست اور غریب دوست پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے ہم اس قدر تنا یعنی خسارے میں نہیں ہیں کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک پینڈیمک گزارتے ہو دو سال سے ہم ایک بیماری کو جھیل رہے ہیں پوری دنیا میں ایک کرائیسس ہے تو آپ کی جو سپلائی چین ہے وہ رک جاتی ہے آپ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کی ترسیل پھر کارخانے بند ہونے پھر جس طرح سے لوگ ڈاؤن پورے ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کٹ گئے تو ایمپورٹ ایکسپورٹ متاثر ہوئی اندرون ملک تجارت متاثر ہوئی اب چونکہ ایک دم سے جو کرونا ہے وہ اس سے ہم باہر آ گئے ہیں تو ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے جب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور سپلائی جو ہے وہ اتنی فاسٹ نہیں ہے اس وجہ سے چیزوں کی اور پیٹرول کی بھی قیمتیں انکریز ہو گئیں دنیا نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ اس طرح سے ہم نے کوویٹ سے نپٹا ہے اور نہ صرف کہ ہم نے بیماری سے نپٹا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے غریب طبقے کو جو ہمارا دہاری دار طبقہ ہے ہم نے اس کو بے روزگار نہیں ہونے دیا تو میں سمجھتی ہوں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہمیں بہتر حالات ملیں گے اور یہ جو ایک وقتی مہنگائی کا ایک وہ آیا ہے اس میں کمی آئے گی ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو روز مرہ کی اشیاں ہیں آپ چلے جائیں باہر فروٹ آپ دیکھ لیں سبزیاں آپ دیکھ لیں ان کی پرائسز بہت حد تک کنٹرولڈ ہیں اچھا آپ کو مہنگی چیز کیا لگتی ہے لیکن جی اس وقت تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے اس وقت سب سے زیادہ پیٹرول کے اوپر ایفیکٹ آیا ہے اور اس کی ریفلیکشن پھر دوسری چیزوں پر آتی ہے پر انشاءاللہ یہ وقتی ہے آنے والے دنوں میں ہم اس میں ایک واضح کمی دیں میڈم مہرین رزاک بھٹو مہنگائی نے آپ کو متاثر کیا دیکھیں جو آپ کی انکم ہے وہ تو اتنی ہے لیکن آپ کے جو خرچیں وہ بڑھ چکے ہیں چاہے وہ یوٹیلٹیز ہوں چاہے وہ فورڈ آئیٹمز ہوں چاہے وہ آپ کے رہنا سے نہ ہو اور پیٹرل پرائزز کے وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوگی ہے تو ابھیسی اس کا امپیکٹ جو ہے جب آپ کی انکم میں ایک کانسٹنٹ ہوئے ایک جیسی ہو اور پھر مہنگائی ہو اور ہر چیزی کانس بڑھ جائے تو ابھیسلی ہر چیز پر افیکٹ پڑتا ہے اور اسے ابھیسلی ایک لوگ جو ہے وہ دپریشن میں بھی ہیں کہ وہ اپنے حالات کیسے کنٹرول کریں اگر کسی گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہ اپنے بیماروں کے علاج کیسے کرائیں اور اگر بچے سکول جاتے ہیں تو ان کی فیسیز اور پھر ان کے ٹرانسپورٹیشن کے خرچے ان کی بکس سب چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں سب سے زیادہ مہنگی آپ کو کیا چیز لگی ہے دیکھیں یوٹلیٹی بیلز جو ہیں وہ زیادہ آنے لگے خاص طور پر بجلی وہ جو ہے وہ الیکٹرسٹی جو ہے بہت ایکسپنسیب ہوگی ہے بہت ایکسپنسیب ہوگی ہے ہم سب بہت مشکل ہوگی ہے کیا سب سے مہنگی کیا چیز لگی آپ کو سارے فود آئٹمز جو آپ پر چیز کرتے ہیں جب بھی آپ کو سلپ ملتی ہے کسی بھی جنرل سٹور سے اس پر جو تیکس لگا ہوتا ہے that is also very heart burning کہ ہر آئٹم کے اوپر ایٹم کے اوپر ایٹم ہے سچی پیپل دین آپ کو پھر اپنے جو ہے آپ کے ایکسپنڈیچر اس کو شورٹ کرنا پڑتا ہے کیا کیا آپ نے کیا کیا پھر آپ اور سمپلیسٹی کی طرف جاتے ہیں بہت بیسک نیسیسٹی کی طرف جاتے ہیں وہ جو اپ کے لیونگ سٹینڈر ہوتا ہے اس کو آپ کمپلیٹلی کٹ ڈاون کرتے ہیں اس کے لاوہ گزارا نہیں ہے بھائی نے تو جو امیر تھا اس کو متوست کر دیا جو متوست تھا اس کو غریب کر دیا اور جو غریب تھا وہ تو آج میرا خیال سے کہ دو وقت کی روٹی بھی نہیں کھا رہا انہوں نے اپنے بچوں کو سکولوں سے اٹھا لیا اور لوگ جو ہیں وہ بلکل ہر گھر کی اس وقت جو معاشی حالات ہیں وہ تباہی کی نہچ پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ جو مہنگائی ہے جب تک یہ پچھلے تین سالوں میں یہ اس حکومت کی جو ہے وہ کارکردگی نہ اہلی اس کی جو کرپشن ہے اس کا نتیجہ ہے اور یہ اگر میرے خیال سے کہ اب وہ وقت بھی نکل گیا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اس کو درست کریں اب ان کو جانا ہی پڑے گا کیونکہ اس طرح تو یہ مرکچو ہے وہ بلکل اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے لیکن اس میں جو غربت کا خاتمہ کرنے آئے تھے وہ غریب کو ختم کرتے جائیں آپ یہ بتائی گا کہ سب سے زیادہ چیز مہنگی کیا لگی اور اس کا متبادل کیا سوچ آپ نے اپنے لیے کچن آئٹم اپنے لیے کچن آئٹم میں آپ سوچیں تو میں شوگر بکل بھی نہیں یوز کرتی اور شوگر کا شور میرا اگر اپنا ذریعہ پوچھ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کون مچاتا ہے اس لیے کہ گھڑ استعمال کی بات میرے گھر میں ٹوٹل چار کلو چینی استعمال ہوتی ہے چار سے پانس کلو بس اچھا فور اگزیمپل میری دو سو روپے بھی ہو جاتی ہے اگر تو تو میں فورڈ کر سکتی بکاس پانس سے تھاؤزنڈ موتی ہے جیسے جو یہ حالات تھویں اور یہ مہنگائی بڑھی ہے لیکن چونکہ گورنمنٹ کی پالسیز سے تھوڑا فصل میں کسان خوشحال ہیں تو میں نے اپنی جتنے بھی مرازمین ہیں ان کی تنقاہ میں دو دو ہزار اضافہ کر دیا کہ اٹلیس جو چینی آٹا یا تیل کے ریٹ بڑے ہیں وہ ان کو اتنے گرانہ گزریں جو کہ جو میں نہ بڑھاتی تو تب گزرتے ہیں تو اسی طرح میں کہتی ہوں کہ کارخانے دار بھی اگر وہ اس ایکسپورٹ میں اتنا کما رہے ہیں درامدات برامدات بڑی ہیں تو اٹلیس ان کو اپنے ورکرز کی پی بھی بڑھا لیں چاہیے آپ نے رائے سنی تمام خواتین ارکان پارلیمنٹ کی عوام ہی نہیں عوام کے نمائندے بھی حالی ہے مہنگائی کی لہر سے پریشان ہیں اور وہ مشورہ دیتے ہیں کہ تمام لوگ اپنے اخراجات کم کریں اس کے علاوہ اس مہنگائی سے نبڑنے کا اور کوئی حل نہیں ٹکا خانسانی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اجازت دیجئے گا اللہ کرے کہ مہنگائی پوری دنیا میں اور پاکستان میں کم ہو اللہ نگے باندھ